بسم اللہ الرحمن الرحیم چوئی پرویز علی صاحب بھائیوں کی جگہ ہے شجاعت بڑا بھائی ہے میرا بچمن اس گھر میں گزرا ہے سارا اور میں نے سیاست کی ابتداء بھی چودری زہور علی صاحب کے ساتھ اسی گھر سے کی اور ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے چودری شجاعت حسین اللہ اس کو نبی کے صدقے میں صحیح دے باقی پریس کانفرنس تو مجھے آنا چاہیے تھا منڈے کے دن کیونکہ ان کے چہرے اترے ہوں گے جب گلگت بلتستان کا نتیجہ آئے گا پھر یہ کہیں گے مارے گئے دھانلی ہو گئی وہ ڈبے بدلے گئے پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں فوج کوئی رول ادا نہیں کر رہی اور پولیس جو ہے مختلف صوبوں کی رول ادا کر رہی ہے اور مریم صاحبہ نے جو بیان دی ہے اور جو نواز شریف صاحب کا بیانی ہے اس سے عمران خان کی حکومت کو استحقام ملے طاقتور ہوئی ہے مضبوط ہوئی ہے بہتری کی طرف ہے اور سٹرونگ ہوئی ہے اگر ان کے پاس عقل ہے اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر یا فضل الرحمان صاحب سے اس کا درس لیں بیکاز نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپینئنس ایک طرف یہ یارہ مرتبہ جرنل باجوا کا نام لیتے ہیں جرنل فیض کا نام لیتے ہیں اور کل کہتے ہیں فوج ان کو نکالے پھر ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے واہ واہ یہ مو اور مسور کی ڈال پہلے آپ کا اندیہ یہ ہے کہ فوج سیاست میں نہ ہو اور یہی جرنل باجوا کہتا ہے کہ پاک فوج ہر اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی جو منتخب حکومت ہوگی نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ ان کے پاؤں زمین پہ ہیں نون لیگ کے اندر سے پریشر ہے نون لیگ کے اندر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پوزیشن ہے ہم اس طرح کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے یہ نہیں کہ وہ کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہے ہیں نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں اور میں جب ریلوے میں بات کرتا ہوں اور اس کی ڈیٹ آپ غلط دے رہے ہیں کیسی آر کی ڈیٹ نائنٹین ہے سکسٹین نہیں ہے دو باتیں کہہ کے سوال پھر کل کر لیں گے ریلوے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں نمبر من پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے نون لیگ سے نمبر ٹو نون لیگ کے اندر سے جو میں کہتا ہوں دسمبر سے فروری تک پہلے تو فروری کہتا تھا اب تیس جنوری میں ہی آ جاتا ہوں آواز اٹھنے والی ہے ان کے ممبروں کی آواز اٹھنے والی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے اور جب گلگت بلتستان کے بھی ایم این اے اور سینیٹر ہوں گے اس طرح بلوچستان میں بھی ہوں گے اور نمبر ون پہ پی ٹی آئی ہوگی نمبر ٹو پہ پیپلز پارٹی ہوگی نمبر تھری پہ آزاد ہوں گے نمبر فور پہ ان ہوگی میرے اندازے کے مطابق یہ نہ ہونا کل ایسا ہی ریزل نکل آ جائے کہیں گے جی وہ تو داندی ہو گئی ہے یا آپ کہیں کہ اس نے یہ کیسا کہہ دیا سو میں پی ٹی آئی کو کل اکثریت میں دیکھ رہا ہوں میں پیپلز پارٹی کو نمبر دو پہ دیکھ رہا ہوں آزاد کو نمبر تین پہ دیکھ رہا ہوں اور نون لیگ کو دھچکا لگے گا اور یہ ملکی سیاست میں اگر انہوں نے اپنا بیانیاں نہ بدلا اور اقل کے ناخل نہ لیے تو یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں اس بند گلی میں داخل ہونے یہ کہتے ہیں جی انتخاب ہو ظلفکار علی بھٹو نے مجھے کہا شیخ رشید سکس سیون نومبر نائنٹی سکسی ایٹ کو ظلفکار علی بھٹو نے مجھے کہا شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں تیسرا سال ہمیں لگ گئے ہے جی اگلا سال الیکشن کی تیاریوں کا ہے مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کے بعد اس ملک میں استحقام اور زیادہ آئے گا اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں لاس جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتڑی کے نیچے مذاکرات کرنے دائلاغ کرنے جا رہی ہے جو اچھی بات ہے ایک بات ختم کرنے دائلاغ جو ہے سیاستدان ان سے انکار نہیں کر سکتا کل کے بی بی سی کے مریم صاحبہ کے انٹرویو کے بعد اب وہ پی ڈی ایم کے انڈرز امریلا دائلاغ کی طرف جائیں گے دائلاغ ایک اچھی تیزہ ہے ملک کو بہران سے بچانا چاہیے ایکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کل بھی کہوں گا کل بھی ایک بجے کہوں گا آج بھی کہا رہا ہوں امران خان کہیں نہیں جا رہا وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا بلاون سے نہیں کہا میں نے کہا نواز شریف اور پلیز نواز شریف اور بینظیر کی نے جو فوج کے خلاف بیانیاں دیا ہے پہلے انہوں نے فوج کو ایک ایسا جملہ ایسی صورتحال کیا ہی جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا لائل چینل پہ اب انہوں نے ریورس گیر لگایا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو پہلے وہ کہتے تھے امران خان سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی کسی اور سے ہے اب کہتے ہیں امران خان کو اڑھا اور پھر ہم ڈائیڈا کرنے کے لیے تھے مذہر مذہر ان کو سننے مذہر ہے چودری بڑے لوگ ہیں بڑے دل کے لوگ ہیں یہ چودری زہر علیہ اور چودری منظور علیہ کی اولاد ہے یہ جب تک ہیں یہ نواز شریف کی کوئی بات نہیں چل سکتی یہ امران خان کو ووٹ دیں گے میں آپ کو لکھ کر دے دوں تب فضاعت تو دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میرے بھائی ہیں میں مزاج پرسی کے لیے آئے ہوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ چودری منظور علیہ اور چودری زہر علیہ کی اولاد ہے یہ امران خان کو ووٹ دے گی جب بھی امران خان پر برا وقت آیا مذہر جی کوئی پیغام نہیں لائے میرا اپنا گھر ہے میں خدا کو گواہ بنا کے پہتا ہوں کل بھی میں نے بات کی پرویز علیہ سے پرسوں بھی کی میں منڈے کو آنا چاہتا تھا تاکہ گلگت کے الیکشن ہو چکے ہیں انہوں نے کہا آپ کا گھر ہے جب مرضی آ جاؤ میں آج ہی آگئے اور میرے ساتھ تحفظات تو کوئی ہائی نہیں ہیں امران خان جو اتحادیوں کو لفت نہیں کروانے کچھ بود اس حوالے سے شیخ صاحب تو کہتے ہیں آپ پوزیشن میں ڈویئن ہے کیا اتحادیوں اور حکومت میں ڈویئن ہیں یا نہیں آپ کے معاملے کو لے کر مونس الہی کی وزارت کا مستہ ہے آج میں یہاں حسن بھی ہوں اور یہاں آج میں مہمان بھی ہوں اور مزبان بھی ہوں آخری پانچ سوال کر لیں جی مذر یہ چھوٹی سی بات ہے میری بات سنو میرے سے میری سیاست سے پرویز الہی شجاعت الہی کا گھر بڑا گھر ہے آپ بڑے دل سے سوچیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے سیکنڈ لاس انشاءاللہ مہنگائی عمران خان ختم کرنے جا رہا ہے مہنگائی چینی اور آٹے کی قیمت کم ہوگی اس پہ کام ہو رہا ہے مریم ابھی ابھی دے مریم نواز نے اپنا بیانیاں اس لیے بدلہ ہے کہ پہلے دیکھیں ان کو گلگت میں اپنا نتیجہ نظر آ گیا ہے سیکنڈی ان کے اندر سے آواز مسلم لیگی بی جے پی کی آواز نہیں ہو سکتا پاک فوج کا جو دشمن ہے وہ بی جے پی کا یار ہے اور اس کا جو سروکار ہے اور اس کا انفلنس ایجنٹ ہے سو مسلم لیگی بطور ہے انفلنس ایجنٹ اپنی عظیم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا ان کی پارٹی کی اندر سے ان کے پارٹی کی اندر سے آوازیں بلا دو سلاح الدین بھائی میرا تو گھار ہے میری لڑائی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سال فیصل میں میرا بھرہ ہے میں مزبان بھی ہوں میں مہمان بھی ہوں جو سوال کرنا میرے لیے مسئلہ نہ پیدا کرنا جی سر بھائی انہوں نے کہا کہا دی گیا ادھر سے بات بھائی زرداری آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے اس نے مفادات اور سلاح کی سیاست کولمبیا آکسورڈ ہیلے ایسک سیسک سے اس نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے وہ کھیل گیا ہے اور ان نون لیگ والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یہ فس گئے ہیں نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ پاؤں زمین پہ ہیں آصف زرداری نے اپنے لیے کشن پیدا کیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے مسئلے پیدا کی ہیں یہ اسی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں یہ چوسنیاں فوجی چوسنیاں چوس کے یہاں پہنچے یہ فوجی جھولوں میں جھولے لے کے یہاں پہنچے یہ ڈرچسٹر ہوتل کے نیچے گاڑیوں کا رنگ چناک کر رہے تھے جب ان کے والدے محترم اللہ ان کو جنرل نصیب کرے انہوں نے فون کیا کہ آپ ایکسائز ان ٹیکسیشن کے منسٹر بننے جا رہے ہیں ان کی سیاست ہے کیا فوج کے گیٹ نمبر چار سے پہلے اگر سارے لاہور کو چیلنج ہے ایک ان کی خبر اخبار پر نکال کے بتائیں کہ محمد نواز شریف کانسلر جاتی عمرہ نے یہ بیان دیا ہے تینکیو ویری مچ سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریز گرانڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں تین اور پانچ مرلا کے رہائشی پلوٹس اوورسیز سیکٹر میں پانچ مرلا سے ایک کنال تک کے رہائشی پلوٹس محفوظ ترین رہن سہن لیبرٹی کمرشل میں چھ مرلا کے کمرشل پلوٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسمنٹ ثابت ہوگی تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں گرانڈ سٹی کھاریاں مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں اس بی ایم پرائیوٹ لیمیٹڈ 0323 980 tetra9 0333 4618740